السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شادی شدہ عورتیں تین غلطیاں ایسی کرتی رہتی ہیں جن کی وجہ سے وہ اپنے شوہر کی نگاہ سے اتر جاتی ہیں جو شادی شدہ عورتیں ہیں میری بہنیں ہیں ان سب سے گزارش ہے کہ ان تین چیزوں پر خصوصیت کے ساتھ توجہ رکھیں اس لیے کہ شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے بڑا پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے محبتوں کا یہ رشتہ ہوتا ہے اور اگر اس میں درار پیدا ہو تو زندگیاں تباہ ہوتی ہیں اولاد کی تربیت کا مسئلہ پیش آ جاتا ہے دونوں کی زندگی تباہ ہو جاتی ہیں اولاد کی زندگی تباہ ہوتی ہیں اگر اس رشتے میں کھٹاس پیدا ہو جائے اس رشتے میں درار پیدا ہو جائے لہٰذا ہر وہ ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ اس رشتے میں کسی طرح سے درار نہ پیدا ہونے پائے کون سے تین غلطیاں اب دھیان سے سنیے نمبر ایک ناشکری کرنا کہ عورتیں اپنے شوہروں سے برجستہ یہ بات کہہ بیٹھتی ہیں کہ کیا کیا ہے آج تک تم نے میرے لیے کچھ بھی تو نہیں کیا ہے حالانکہ کھلا رہا ہے پلا رہا ہے پہنا رہا ہے حلال روزی لے کر آ رہا ہے یہ ساری چیز ہیں لیکن سب کچھ دینے کے بعد بھی اگر بیوی یہ کہہ دیتی ہے کہ تم نے آج تک میرے لیے کیا کیا ہے تو پھر وہ اپنے شوہر کی نگاہ سے اتر جاتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں عورتوں کی کسرت میں نے دیکھی ہے آقا نے تعلیم دی خطبہ دیا تو اس وقت آپ نے فرمایا تو عورتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم کس لیے تو فرمایا ناشکری کرنے کی وجہ سے تو اللہ رب العزت کا جو بندہ ہوتا ہے بندی ہوتی ہے وہ اپنے اوپر احسان کرنے والوں کے احسان کو مانتی ہیں مانتے ہیں تو شکر ادا کریں ناشکری نہ کریں شکر کرنے والے کو اللہ رب العزت پسند فرماتا ہے نمبر دو عورتیں اپنے شوہروں پر لانتان کرتی ہیں لانتان کرتی ہیں بلا وجہ کی باتیں کرتی ہیں ساتھ میں سوال اور جواب اتنے کہ اگر کسی دن گھر سے باہر تھے اور لیٹ آئے کہاں چلے گئے تھے کہاں رہ گئے تھے لیٹ کیوں آتے ہو یعنی اس طرح رییکٹ کرنا اس طرح سے حرکت کرنا کہ شوہر پریشان ہو جائے یہ چیز بھی درست نہیں ہے یاد رکھ لیچی کہ آپ خواتین گھروں میں رہتی ہیں شوہر باہر کس کس انسان کے دھکے کھا کر آتا ہے وہ کبھی اس بات کا ذکر نہیں کرتا وہ شخص آتا ہے اپنے گھر میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ جب وہ پہنچتا ہے تو باہر کے سارے رنج و غم کو وہ بھول جایا کرتا ہے لیکن اگر اسی طرح کا ماحول گھر میں ہو تو پھر وہ انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے وہ جائے تو کہاں جائے گھر میں آ رہا ہے تو بیوی بچے پریشان کر رہے ہیں باہر جا رہا ہے تو لوگوں سے دھکے بار کھا رہا ہے تو آخر جائے کہاں تو بیوی کو یہ چاہیے کہ گھر میں جب شوہر آئے تو اتمنان سکون کے ساتھ بیٹھائیں اٹھائیں کھلائیں پھلائیں کوئی چیز اگر پوچھنی ہے تو تھوڑا فریش ہو جانے دیں اس کے بعد میں آپ پوچھ لیں اور ریقت ایسا نہ کریں کہ کوئی آپ شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں نہیں آپ اپنے دل کی تسلی کے لیے یا شوہر کے لیے جو آپ کے دل میں پریشانی رہتی ہے کہ لیٹ ہو جاتے ہیں دل گھبرانے لگتا ہے تو اس کے حوالے سے آپ اپنے جذبات کا اظہار کر لیں جی ہاں نمبر تین نافرمانی کرنا کہ عورتیں شوہروں کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شوہر کی فرما برداری خواتین ان کی بیویاں کریں جی ہاں کرنا چاہئے کب تک؟ جب تک شوہر شریعت کے خلاف حکم نہ دے اس وقت تک بیوی کو چاہئے کہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے اس کی اطاعت کرے اس کی باتوں کو مانے نافرمانی نہ کرے یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر عورتیں کرتی ہیں تو شوہر کی نگاہ سے گر جاتی ہیں اور اگر ان تین چیزوں کی پابندی کرتی ہیں تو شوہر کی نگاہ میں محبوب بھی ہوتی ہیں شوہر انہیں بڑا پیار دیتا ہے محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور میں نے شروع میں کہا کہ یہ رشتہ محبتوں پر قائم ہے اس میں درار پیدا نہ ہونے دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جاتو موسیقی